میں بھی منطری سے بات کروں گا آپ سب لوگوں کے ساتھ میں بھی کریں گے چناوی موسم آتے ہی کیندر سے لے کر راج سرکار سبھی ایکٹیو موڈ میں آگئی ہیں جی ہاں لوگ سبح چناو قریب ہے اور ایسے میں سبھی پارٹیاں اپنی اپنی سیاسی بسات بچھانے میں جھوٹی ہیں اسی بیش دلی سرکار کے منطری گپال رائک کسانوں سے سمواد کرنے نظف گھر پہنچے اور سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کرنے کو لے کر کیندر سرکار پر حملہ بولا دراصل کانگریس سرکار کے سمیہ ہی سوامی ناثن ریپورٹ تیار کی گئی تھی اور سال دوہزار چھے میں سونپ دی گئی تھی لیکن کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی سرکاروں نے اس ریپورٹ کو لاغو نہیں کیا اس ریپورٹ میں کسانوں کو کسانوں کے خرج کے انوصار پچاس پرتیشت جوڑ کر ایم ایس پی یعنی کی نیونتم سمرتھن مولے ملنے کا پراؤدھان ہے سمواد میں کسانوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے ساتھ ہی کسانوں نے بجلک کمپنی بی ایس پر کئی ہزاروں کے بل بھیج کر کسان کو آتما ہتیا کرنے کے لیے مجبور کرنے کا عروف لگایا جہاں منتری گپال رائے نے کسانوں کی بات سن کر بی ایس ایس کے خلاف جلد ایکشن کی بات کہی یہاں کے پربندک ہے اس نے چیرمن صاحب نے یہ دیان لکھنا چاہیے کہ سائیڈ کے نیچ سے بھی انات کسان کا مطل ہے اس کے بعد مجھ کے بولی لگا تھا کہ کسانوں کا بھی جانے ہیں جو انات ہے ابھی بارس ہوڑے لگ رہی ہیں یہ بھیجنے لگ رہا ہے کسان یہاں رک نہیں سکتا کوئی بیٹھنے کی زگاہ نہیں ہو یا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے کسان ہر جگہ ہر قدم قدم پر کسان پریشان ہے نظف گڑھ اناج منڈی میں یہ سمواد چل رہا تھا گپال رائے لجے سے لے کر موڈی سرکار پر حملہ ور تھے تب ہی تیز بارش آ گئی اور بارش آتے ہی منڈی میں سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سہارا اناج بارش میں تر بطر ہو گیا